پاویتر پونیا کی ہوئی گھر میں پھر سے اینڈری پر وہ کنٹیسٹن کی طرح بگ باس کی ٹروفی نہیں حاصل کر سکتی کیونکہ وہ اجاز خان سے ملنے آئی ہیں اور گائز ایسا لگتا ہے پاویتر پونیا اس گھر میں بگ باس کی ٹروفی حاصل کرنے نہیں بلکہ اپنے لائف پارٹنر کی ہی تلاش میں آئی تھی اور جو ان کو ٹروفی کی صورت میں مل چکے ہیں اور وہ اپنی اجاز خان کے صورت میں یہ ٹروفی پا کر بہت خوش ہے گائز اس سے پہلے بھی بگ باس کے گھر میں کافی ریلیشنز ہوئے تھے گوہر خان کشال کا لیکن وہ بس اس گھر کے ختم ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا اس گھر کے باہر وہ کامیاب نہیں رہا تھا ایسے ہی پرینس اور یو بی کا چودری کا ریلیشن تھا بڑ وہ ابھی بھی سکسیسفل ہیں اور دونوں شادی کے مندین میں بن چکے ہیں اور اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہیں اب گائز دیکھتے ہیں کہ پاویتر پونیا اور اجاز خان کا کیسا ریلیشن رہتا ہے کیا وہ اس گھر کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے گا یا تو بھار بھی رہے گا کیا وہ شادی کریں گے یا نہیں گائز اس سے پہلے پاویترہ پونیا تھوڑا ٹینس بھی تھی کہ وہ اس گھر میں نہیں ہیں کہیں اجاز خان کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں نہ آ جائیں کہیں وہ بدل نہ جائیں لیکن اجاز خان کی بھی وہی فیلنگز ہیں پاویترہ پونیا کو لے کر جو پاویترہ پونیا کی اجاز خان کو لے کر ہیں اجاز خان نے پاویترہ کو پرپوس بھی کر دیا اور بگ بوس کے گھر سے باہر جانے کے بعد وہ پاویترہ سے ملیں گے اور کیا ان کا ریلیشن آگے رہے گا یہ بھی ان کے فینس کو انتظار ہے اور فینس کافی خوش ہیں جاز کو اور پاویترہ کو ساتھ دیکھ کر تو آگے کی بھی اپ ڈیٹس آپ میرے چینل میں معلوم کر سکتے ہیں تو آگے کی بگ بوس کے بارے میں اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن بٹن کو پریس کریں تاکہ اور بھی اپ ڈیٹس آپ کو حاصل ہو سکیں سو گائیز سبسکرائب مائی چینل پاویترہ پونیا کی ہوئی گھر میں پھر سے اینڈری پر وہ کنٹیسٹن کی طرح بگ بوس کی ٹروفی نہیں حاصل کر سکتی کیونکہ وہ اجاز خان سے ملنے آئی ہیں اور گائیز ایسا لگتا ہے پاویترہ پونیا اس گھر میں بگ بوس کی ٹروفی حاصل کرنے نہیں بلکہ اپنے لائف پارٹنر کی ہی تلاش میں آئی تھی اور جو ان کو ٹروفی کی صورت میں مل چکے ہیں اور وہ اپنی اجاز خان کے صورت میں یہ ٹروفی پا کر بہت خوش ہے گائیز اس سے پہلے بھی بگ بوس کی گھر میں کافی ریلیشنز ہوئے تھے گوھر خان کشال کا لیکن وہ بس اس گھر کے ختم ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا اس گھر کے باہر وہ کامیاب نہیں رہا تھا ایسے ہی پرینس اور یووی کا چوڑری کا ریلیشن تھا بڑ وہ ابھی بھی سکسیسفل ہیں اور دونوں شادی کے مندل میں بن چکے ہیں اور اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہیں اب گائیز دیکھتے ہیں کہ پاویترہ پونیا اور اجاز خان کا کیسا ریلیشن رہتا ہے کیا وہ اس گھر کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے گا یا تو بھار بھی رہے گا کیا وہ شادی کریں گے یا نہیں گائیز اس سے پہلے پاویترہ پونیا تھوڑا ٹینس بھی تھی کہ وہ اس گھر میں نہیں ہیں کہیں اجاز خان کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں نہ آ جائیں کہیں وہ بدن نہ آ جائیں لیکن اجاز خان کی بھی وہی فیلنگز ہیں پاویترہ پونیا کو لے کر جو پاویترہ پونیا کی اجاز خان کو لے کر ہیں اجاز خان نے پاویترہ کو پرپوس بھی کر دیا اور بگ باس کے گھر سے باہر جانے کے بعد وہ پاویترہ سے ملیں گے اور